بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کمائی نہ ہو خریدار کی پرچیزر کی انویسٹرز کی تو پھر یہ بزنس رک جائے گا اور اس مرتبہ حکومت نے جو بجٹ دو ہزار بائیس تیس میں اس پہ ٹیکس لگائے ہیں وہ اتنے ہیں کہ یہ بزنس واقعی رک جائے گا تو اس پہ سوچنا چاہیے اس پہ اتجاج کرنا چاہیے اور حکومت تک یہ بات پہنچانی چاہیے کہ یہ جو ایک کاروبار ہے جو کرونا میں بھی نہیں رکا کنسٹرکشن جاری رہی کام جاری رہا اس کا خیال کیا جائے اور اس پر غور کیا جائے شاید حکومت کا یہ خیال ہو کہ اس میں جو پیسہ لگایا جاتا ہے پروپٹی میں وہ ڈمپ ہو جاتا ہے رک جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے فرسکر آپ ایک پلٹ لیتے ہیں پچاس لاکھ روپے کا تو آپ اس کو انویسٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں دو مہینے چار مہینے چھے مہینے ایک سال کہ یہ بکے گا پروفٹ ملے گا مارکیج کو دیکھتے ہیں آپ تو اس کے مطابق اس کو سیل کرتی ہیں تو وہ تو نہ ریجسٹرڈ ہو رہا ہوتا ہے وہ فائل ہی ہوتی ہے آپ نے اور آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے اور پیسہ جو ہے اس میں کروڑوں اور بر روپے فسا پڑا ہوتا ہے مارکیج میں نہیں آتا اس طرح جس سے کوئی کاروبار کیا جا سکے شاید حکومت کا یہ خیال ہے کہ جب آپ اس کو سرکولیٹ کریں گے لوگ دوسرے بزنس میں پیسہ لگائیں پرس کر ایک بندہ ہے پانچ کروڑ کی پروپٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ٹیکسوں کی وجہ سے وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے سیل نہیں ہوگی الٹا نقصان ہے تو وہ پانچ کروڑ کی فیکٹری لگائے گا اور کوشش کرے گا کہ اس پیسے کو وہاں سرکولیٹ کرے اس سے نکالے گا جو شاید حکومت کا یہ خیال ہو حکومت نے اس پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ ہاں جو گھر بناتا ہے تعمیر کرتا ہے تو اس کو تھوڑی سی اس کو چھوٹ دی گئی ہے تو ٹیکس میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے جو تھا فائلر پہ جو ٹیکس تھا وہ ون پرسنٹ تھا اور نان فائلر پہ ٹو پرسنٹ تھا اب اس ٹیکس بجٹ میں یہ ٹیکس فائلر پہ ٹو پرسنٹ کر دیا گیا ہے اور نان فائلر پہ یہ فائل پرسنٹ کر دیا گیا ہے جو بہت زیادہ ہے اور معلوم نہیں نان فائلرز کو یوں اچھوٹ کیوں سمجھا جاتا ہے وہ بچارہ چھوٹا انویسٹر ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے پہلے جو گین ٹیکس تھا اس کے لیے چار سال کی مدد تھی یعنی چار سال تک آپ اپنی پراپرٹی کو سیل کرتے تو اس پہ ٹیکس ہوتا چار سال بعد اس کی چھوٹ ہو جاتی اب یہی ٹائم ڈیوریشن جو ہے چھین سال پہ کر دی گئی ہے جو بہت زیادہ ہے چھین سال تک آپ کون انتظار کرتا ہے کہ بیٹھا رہے اور اس ٹیکس سے اس کی جان چھوٹے آپ اگر پہلے سال اس کو سیل کرتے ہیں تو اس پر پندرہ پرسنٹ ٹیکس ہے جو بہت زیادہ ہے یعنی اگر آپ نے ایک پلارٹ پچاس لاکھ روپے پہ لیا ہے اور آپ سال کے اندر اس کو ساٹھ لاکھ پہ سیل کرتے ہیں تو آپ کا جو دس لاکھ کا پروفٹ ہے اس پر پندرہ پرسنٹ ٹیکس ہے جو دیڑھ لاکھ روپے بنتا ہے دوسرے سال یہی ٹیکس دھائی پرسنٹ کم ہو جائے گا یعنی دوسرے سال آپ سیل کرتے ہیں تو ساڑھے بارہ پرسنٹ دیں گے تیسرے سال سیل کرتے ہیں تو آپ کو دس پرسنٹ دینا پڑے گا اس طرح ہر سال یہ دھائی دھائی پرسنٹ کم ہوتا جائے گا چھے سالوں تک یہ ہوگا ساتھویں سال جا کے شاید آپ کو چھوٹ مل جائے گی اور اس ٹیکس سے آپ کی جان چھوٹے گی جو بہت زیادہ ہے یہ ٹیکس جو انہوں نے لگایا ہے اور چھے سال بھی کر دی ہے ہاں اس میں حکومت نے یہ آپ کو سہولت دی ہے کہ جو گھر بنائے گا اسی پلاٹ پر تعمیر کرے گا تو وہ اس کو گھر تعمیر کرنے پر چار سال کی چھوٹ دے دی گئی ہے چھے سال نہیں پھر چار سال پر یہ ریڈیوس ہو جائے گا یہ فلیٹ ہے تو دوسرے سال آپ کو چھوٹ دے دی گئی ہے کہ اگر آپ نے فلیٹ لیا ہے تو دوسرے سال آپ کو چھوٹ دے دی گئی ہے یہ چھوٹ انہوں نے آپ کو دی ہے بجٹ کے حوالے سے ایک اور چیز جو حکومت نے اس میں شامل کی ہے پراپیٹی ٹیکس کے حوالے سے وہ ہے ایک سے زیادہ گھر کا ہونا ایک گھر ہے جس میں آپ رہیش پذیر ہیں ایک گھر جو آپ کا علیدہ آپ نے لیا ہوا ہے اور اس کی مالیت دھائی کروڑ روپے ہے یعنی اس سے کم نہیں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کے مالیت دھائی کروڑ روپے ہے آپ اس دھائی کروڑ روپے پہ حکومت نے ایک ٹیکس مقرر کر دیا ہے اور وہ ٹیکس ہے رینٹل انکم ٹیکس اس کی رینٹل ویلیو ایک مقرر کر دی ہے کہ اس پہ آپ اتنا کرائے کمارہی ہیں یہ ایزیوم کیا ہے حکومت نے اور وہ کرائے کیا کمارہی ہیں کہ انہوں نے دھائی کروڑ کا فائی پرسنٹ جو ہے نا رینٹل ویلیو مقرر کر دی ہے جو کہ ساڑھے بارہ لاکھ روپے بنتی ہیں اب ساڑھے بارہ لاکھ روپے حکومت نے ایزیوم کیا ہے کہ آپ اس دھائی کروڑ کے گھر پہ کرائے کمارہی ہیں اس ساڑھے بارہ لاکھ روپے پہ حکومت نے ٹوئنٹی پرسنڈ رینٹل ویلیو انکم ٹیکس لاغو کر دیا ہے جو کہ ڈھائی لاکھ روپے بنتی ہیں یعنی فرسکر اگر آپ کما بھی رہی ہیں ساڑھے بارہ لاکھ روپے اس پر تو ڈھائی لاکھ روپے پھر سال بعد حکومت کی ہیں آپ حکومت کو دیں گی اس میں پھر یوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اگر کانونی طور پر ایک اپنے نام سے ہٹا کے بیوی کے نام پہ کر دیں ہوتا اب یہ ٹیکسز جو لگائے گئے ہیں یہ پراپٹی کے بزنس کو بہت ڈیمج کر رہے ہیں اس ٹیکسز سے بچنے کا پھر طریقہ کیا ہے ویسے تو کوئی نہیں ہے لیکن ایک طریقہ ہے کہ جو لوگ پراپٹی خریدتے ہیں اور وہ اس کو ایک اگریمنٹ میں لے لیتے ہیں اس کو اپنے نام نہیں کرواتے کالونی سوسائٹیز اور ٹاؤنز کے نام پہ پڑی رہتی ہیں تو وہ ایک طریقہ ہے وہ رسکی بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کالونیز والوں نے مختیارنامے لیے ہوتے ہیں اور مختیارنامے جو ہیں وہ بعض اوقات ایکسپیر ہو جاتے ہیں مختیارنامہ دینے والا فوت ہو جاتا ہے پھر اس کے وہ رساں نکلاتے ہیں پھر سو مسائل ہو جاتے ہیں کیونکہ جو ٹاؤنز بناتے ہیں یا کالونیز بناتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیکس سے بچا جائے اور وہ پاور آف اٹارن لے لیتی ہیں لیکن اب طریقہ یہی ہے کہ جی آپ نے وہ اپنے نام پہ نہیں کروانا تو آپ ان ٹیکسوں سے بچ سکتے ہیں ادروائز آپ اگر اپنے نام پہ کرواتے ہیں اور اچھا طریقہ ہوتا بھی یہی ہے کہ اپنے نام پہ کروالیں کیونکہ بعض اوقات جو ہے اس میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب اینڈ پہ جا کے آپ اپنے نام کرواتے ہیں تو زمین ہی نہیں ہوتی انہوں نے آپ کئی اور بیچی ہوتی ہے تو بہت سارے فرانڈی بھی ایسے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں جو کالونی بناتے تو ہیں گلی میں بیچ دیتے ہیں آباد میں تو آپ یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اپنے نام نہ کریں اور اس کو کالونی کے نام پہ رہنے دیں جو نقصان ہوگا یعنی وہ اینڈ یوزر کا زیادہ ہوگا اور اینڈ یوزر کون ہوتا ہے اینڈ یوزر وہ ہوتا ہے جو زمین جو ہے وہ پلارٹ جو ہے خریدتا ہے اور اپنے گھر بنانے کیلئے خریدتا ہے ظاہر ہے اس نے اپنے نام پہ بھی کرنا ہوگا اور اس پہ گھر بھی تعمیر کرنا ہوگا تو وہ سارے ٹیکسز ادا کرتا ہے تو اینڈ یوزر کو بڑا لقصان ہے اور جو پراپرٹی لینے بیچنے والے ہیں اگر اپنے نام پہ کریں گے ریجسٹریاں کریں گے انتقال کریں گے تو ان پہ بھی بہت ٹیکس ہے تو یہ ہمیں اپنا اتجاج ریکارڈ کرانا چاہئے ان ٹیکسوں کو کم کرنے کے لیے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے آپ ہمیں رابطہ بھی کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا اللہ نے